موسیقی 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 بیدر میں شام کے سمیں آج شام کو بیدر میں اچانک تیز ہواوں کے ساتھ ضروردار بارش ہوئی آج سوار کے شام کو ہوئی بارش کے قارن موسم کافی تھنڈا ہو گیا اور آم جن جیون پر بھادت ہوا کے پیلے اس کے ویڈیو ایڈٹر یاسین احمد کی ریپورٹ بجٹ ائرلائن اے آئیکس کنیکٹ نے پچھلے ہفتے کناڑکا کے راجپال تھاوچند گہلوت کے بینا اڑان بھرنے کی گھٹنا کے بعد بینڈیوڑ ہوائی اردے پر اپنے پربندک کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا اس کے علاوہ ائرلائن کے ورشت دکاریوں نے سوار کو بینگلور میں راجپال سے ملاقات کی سودر نے کہا انہوں نے انہیں ستھیتی اور اٹھائے گئے قدموں سے افغت کر آیا اور گھٹنا کے لیے معافی بھی مانگی ستائیس جولائی کو بینگلور سے ہیڈر آباد کے لیے ای آئیکس کنیکٹ نے ریپورٹنگ میں کتھل دیری کو لے کر راجپال کے بینا اڑان بھری اور بعد میں ان کے کاریالے نے بینگلور ہوایدے کے پولیس ٹیشن میں شکایت درج کر آئی ای آئیکس کنیکٹ جسے پہلے ایر ایشیا انڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ایر انڈیا سمو کا حصہ ہے سودروں نے سوموار کو کہا کہ گھٹنا کے سمیں سمبندت ائرلائن کے ہوایدہ پرابندن کو ترن ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا اور جانچ چل رہی ہے گیانواپی مسجد یا مندر یہ ویواز فلحال کوٹ میں ہے ایک اور تین اگست کو گیانواپی کے ایسائی سروے پر الہاباد ہائی کوٹ اپنا فیصلہ سنائے گا تو وہی دوسری اور یوپی کے مکہ منتری یوگی ایڈیتنات نے گیانواپی پر بیان دے کر اس پورے معاملے کو ایک بار فرطل دے دیا ہے ان کے اس بیان پر ای آئی امائن پرموک اسودودین اوویسٹی نے نشانہ سادھا ہے اوویسٹی نے کہا ہے کہ مکہ منتری بھارت کا قانون مانیں گے یا نہیں انہوں نے کہا کہ چار سو سال سے وہاں مسجد موجود ہیں اور اس طرح کا بیان جوڈیشیل بریچ ہے سی ایم یوگی مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں یوگی کے بیان پر اویسٹی نے کہا مکہ منتری یوگی ایڈیتنات یہاں بات جانتے ہیں کہ ای ایسائی سروے کو مسلمان پکش نے الہاباد ہائی کوٹ میں چنوٹی دی ہے کچھ دینوں میں کوٹ اپنا فیصلہ سنائے گا لیکن پھر بھی وہ عوادہ سپت بیان دے رہے ہیں یہ نیای کا ترک ہے سنسس کے مانسون ستھرکی آٹھوے دن سوموار 31 جلائک کو منپور کے مدے پر پھر سے ہنگام آ ہوا راج سبھا کے سبھاپتی جدید دھنپر نے سدن میں منپور مدے پر الف کالین چرچہ کو منظوری دے دی لیکن رپکش نے منپور پر الف کالین چرچہ کو لے کر آپتی چتائی اور ہنگام آ کیا جس کے کارن راج سبھا منگلوار صبح 11 بجے تک ستھاگیت کر دی گئی وہی لوگ سبھا میں بھی منپور پر پیم مودی کے بیان کی مانگ کو لے کر وپکش اڑا رہا ایسے میں دلی سیوہ بل آزاد سدن میں پیش نہیں کیا جا سکا ہنگامی کے کارن لوگ سبھاپ کی کاریواہی بھی منگلوار صبح 11 بجے تک تھگیت کر دی گئی سنسدیر کاری منتری پرلاج جوشی نے کہا کی دلی ادھیادیش دلی سیوہ بل آزاد سدن میں پیش نہیں کیا گیا اس بل کو مگلوار کو صدن کے پتل پر رکھا جائے گا بل کو پچیز جلائی کو مودی کیابنٹ کی منظوری مل گئی تھی وقت ایک چھوٹے سے بریکہ جل نوٹیں گے بریک کے بعد ہر کونے میں ہم ہے موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24-7 میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر فور نمبر شاپور گیٹ دابل نینڈ 4528 3920 848 822 1297 شہر بیدر میں انمول گروپ آف ریسٹورنٹس کی اور سے رویل انمول فیمیلی ریسٹورنٹ اور انمول ریسٹورنٹ کی زریے لوگوں کو سوادسٹ خانوں کی زریے بہترین سیوائیں پردان کرنے کے جھنڈے کرنے کے بات انمول ریسٹورنٹ کے مالکوں نے شہر بیدر کی لوگوں کی سیوہ کیلئے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اب شہر بیدر کی سب سے ویسٹ علاقے میں ایک شاندار فنکشن ہال انمول پیلیس بنایا ہے شہر کے ہیدر آباد روڈ پر شتی شاندار انمول پیلیس فنکشن ہال اپنے بہترین لوکیشن بہترین باتاورن اور اپنی خوبصورتی کے کارن سب کے آکرشن کا کیندر بن گیا ہے یہاں پر خوبصورت ہال دولہ دولن کیلئے خوبصورت سٹیج کھلا اور ہوادار دائننگ ہال اپلپد ہیں اور ساتھیں یہاں پر الہدہ ویسٹ سیکشن اور ویائی پی سیکشن بھی موجود ہیں اپنے بچوں کی شادی والی ماں اور دوسرے فنکشن کیلئے آج ہی دوڑے چلے آئیے یاد رکھی اپنے سبھی پرکار کے فنکشن کو یادگار بنانے کا کیند رہے پروپرییٹر عبدالخالید اور محمد بشارد احمد کی شاندار پیشکش انمول پیلیس فنکشن ہال یہاں پر بوکنگ شروع ہو گئی ہے فوران آئیے اور فنکشن ہال بوک کروائیے ایڈرس نیر اپی ایم سی ویجیٹیبل مارکیٹ ہیدر آباد روڑ بیدر 585403 بوکنگ کرنے اور ادھک جانکاری کیلئے اس نمبر پر سمپر کریں 831-035-7864 برے کے بعد سفاگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں آگے کس ماجر راجبانی دلی کے گوہتم پوری علاقے میں دو پکشوں میں پتھراب کی گھٹنا ہوئی معاملہ سوموار صبح قریب ساڑھے دس بجے کا ہے جب پولیس کو اس بابت سوچنا ملی جس کے بعد موقع پر پہنچ کر پولیس نے ماہول کو کابو میں کیا پولیس کے مطابق بائک ٹچ ہونے کے اولے کر دونوں پکشوں میں بیوات دیکھنے کو ملا دراصل رنجیت نام کے شخص کی چودہ سال کی بھتیجی ریوار شام قریب سات بجے لاپتہ ہو گئی تھی اور وہ علاقے میں اس کی تلاش کر رہے تھے اس دوران دو بائک سوار وہاں سے گزرے جنہوں نے اس معاملے میں کچھ آونچے ٹپنے کی جس کے بعد رات قریب دس بچ کر پینت آلیس منٹ پر ان کے بیٹ جھکڑا اور مارپی ٹھونے لگی اس گھٹنا میں رنجیت کے بھتیجے راہول اور پرتک کو چوٹے آئیں دونوں کو ایمز ٹرانسفر سنٹر میں شفٹ کیا گیا ہے صبح رنجیت جو پیشے سے کباری ہے اور اس کے پریوار کے انیس ادسی گوتم پوری کے اپنے دکان کے سامنے بیٹھ کر اپنے بھتیجی کے گمشدکی کے بارے میں چرچہ کر رہے تھے اسی بیچ بائک سوار دو لوگ وہاں پیز گھٹی سے آئے ان کی بائک کا ہینڈل رنجیت کے بیٹے سے چھو گیا اس بات گولے کر ان کے بیٹ جھگڑا شکر ہو گیا پردان منٹری نریندر موہدی منگلوار ایک اگس کو پونے کا دورہ کریں گے اس کے ساتھ ہی انہیں لوگمان تلک راشتری پروزکار سے سممانت بھی کیا جائے گا پونے پہنچنے کے بعد موڑی دوڑسیٹ مندر میں پوجہ ارچنا بھی کریں گے پتر سوچنا کاریالے کی اور سیجاری بیان کی مطابق ردان منٹری کو صبح گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ پر لوگمان تلک راشتری پروزکار سے سممانت کیا جائے گا لوگمان تلک کی وراثت کا سممان کرنے کے لیے انیس سو تیراسی میں تلک سمارک مندر ٹرسٹ کی طرف سے اس پرسکار کی شروعات کی گئی تھی پتر سوچنا کاریالے کے بیان کے مطابق یہ پرسکار ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے راشتری پرگتی اور وکاس کے لیے کام کیا ہے اس کے علاوہ جن کے یوگدان کو اللیکھنی اور اسادھن کارے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ پرسکار ہر سال ایک ادس کو لوگمان تلک کی پنتیتی پر دیا جاتا ہے ملیپور انساء کو لے کر سرکار اور وپرکش ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں وپرکشی سانسد لگاتار اس معاملے کو لے کر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہار ہی میں وپرکشی گڑبندن انڈیا کے سانسد ملیپور کا دورہ کر کے آئے ہیں جس کے بعد سرکار پر حملہ اور تیز ہو گیا ہے اسی بیچ کے اندرے منتری نرملا سیتارا من نے سرکار کا بچاف کرتے ہوئے وپرکش پر حملہ بولا ہے سیتارا من نے وپرکش پر آروپ لگایا کہ وہ ملیپور سنکٹ پر لگاتار گوڑ پوسٹ بدل رہا ہے اور سنسد کو نہیں چلنے دے رہا کینڈرے ویت منتری نرملا سیتارا من نے کہا کہ سرکار سنسد میں ملیپور انساء پر چرچہ کے لئے تیار ہو گئی ہے لیکن وپرکش نے ایسا نہیں ہونے کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ جب چرچہ کی بات آتی ہے تو وپرکش ہنگامہ کر دیتا ہے وہ خود اس ماملے پر چرچہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں وپرکشی سانسدوں کے ملیپور دورے کو لے کر نرملا سیتارا من نے کہا کہ یہ لوگ ملیپور ہو کر آئے ہیں جہاں انہوں نے لوگوں سے باتچیت کی اب ہم سننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ملیپور میں لوگوں سے کیا باتچیت کی اور انہیں کیا بتایا اس کے جانکاری انہیں سنسد میں چرچہ کر دینی چاہیے ویت منتری نے کہا کہ انہیں ایسا کرنے اسے کون روک رہا ہے انہوں نے کہا کہ وپرکش اس ماملے پر مگرمچ کے آسو بہا رہا ہے پروتن دیشالے نے لالو پرساد یادو کے پریوار و انہے کے خلاف بڑی کاریواہی کی ہے جانکاری کے مطابق کاریواہی نوکری کے بدلے زمین کیس میں کی گئی ہے ایڈی نے ان سے جڑی چھے کروڑ کی سمپتی اٹیچ کر لی ہے سمپتیاں پٹنا اور گازیاباد میں بتائی جا رہی ہیں حالانکہ ابھی اس کے پوشٹی نہیں ہو پائی ہے سوطروں کے مطابق پروتن دیشالے نے کتھت ریلوے نوکریوں کے بدلے زمین گھوٹالے میں آر جڑی سپری مولالو پرساد ان کے پریوار اور انہے کے خلاف منی لانڈنگ جانچ کے تحت کچھ سمپتیاں کرب کی ہیں ایڈنسی نے سمپتیوں کو کرب کرنے کے لیے دھن شودن ڈیوارن ادھنگیم پی ایم ایلے کے تحت آدیش چاری کیا ہے اس معاملے میں ایڈی نے پچھلے کچھ مہینوں میں لالو پرساد کی پتنی اور بیہار کی پورو مکہ منتری رابی دیوی بیہار کے اپنی مکہ منتری تیجسری آدو بیٹیوں میسا بھارتی چندہ یادو اور راگنی یادو سہید ان کے بچوں کا بیان درش کیا کثید گھوٹالا اس وقت کا ہے جب لالو یو پی اے سرکارک میں ریل منتری تھے وقت ایک اور چھوٹے سے بڑے کا جل لٹیں گے بڑے کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 نور ایڈوکیشن ٹرسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج بیدر ریکارگنائزڈ بائی نسی ٹی دیل ہی اینڈ ایفیلیٹیڈ ٹو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک یئر 2022-23 ویششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیڈ 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 شاپور گیٹ بیدر فون نمبر شہر بیدر میں انمول گروپ آف ریسٹورنٹس کے اور سے رویل انمول فیملی ریسٹورنٹ اور انمول ریسٹورنٹ کے ذریعے لوگوں کو سوادیسٹ خانوں کے ذریعے بہترین سیوائیں پردان کرنے کے جھنڈے کرنے کے بعد انمول ریسٹورنٹ کے مالکوں نے شہر بیدر کے لوگوں کی سیوہ کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اب شہر بیدر کے سب سے ویست علاقے میں ایک شاندار فنکشن ہال انمول پیلیسٹ بنایا ہے شہر کے ہیدر آباد روڈ پر شتی شاندار انمول پیلیسٹ فنکشن ہال اپنے بہترین لوکیشن بہترین باتاورن اور اپنے خوبصورتی کے کاران سب کے آکرشن کا کیندر بن گیا ہے یہاں پر خوبصورت ہال دولہ دولن کے لیے خوبصورت سٹیج کھلا اور ہوادار ڈائننگ ہال اپلوبد ہے اور ساتھیں یہاں پر الہدہ ویسٹ سیکشن اور بی آئی پی سیکشن بھی موجود ہیں اپنے بچوں کی شادی ولی ماں اور دوسرے فنکشن کیلئے آج ہی دوڑے چلے آئیے یاد رکھی اپنے سبھی پرکار کے فنکشن کو یادگار بنانے کا کیند رہے پروپرییٹر عبدالخالید اور محمد بشارد احمد کی شاندار پیشکش انمول پیلیسٹ فنکشن ہال یہاں پر بکنگ شروع ہو گئی ہے فوران آئیے اور فنکشن ہال بک کو روائی ہے ایڈریس نیر ایپی ایم سی ویجیٹیبل مارکیٹ ہیدر آباد روڑ بیدر 585403 بکنگ کرنے اور ادھک جانکاری کے لئے اس نمبر پر سمپر کریں 831-035-7864 بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں آگے کی سماجہ مریپور انسا کو لے کر ویپکشیدر لگاتار کے اندر سرکار پر حملہ بولے ہوئے ہیں اس بھی ایت پسٹن بنگار ویدان سمہ میں مریپور میں ہوئے ہنزا کو لے کر نیندہ پرستاو پاریت ہوا بنگار کے سنسدیہ کاری منتری سوون دیو چیٹوپا دھیائی نے صدن میں پرستاو پیش کیا تھا اس دوران ویدان سمہ میں ٹیپ ایم سی پرمک اور مکہ منتری ممتہ بینر جی نے کینگ سرکار اور پی ایم موڈی پر جمکن نشانہ سادھا ممتہ بینر جی نے کہا ممتہ بینر جی نے کہا ممتہ بینر جل رہا ہے اور بی جی پی بنگال میں ٹیم بھیجنے میں وست ہے پردان منتری نریند موڈی کو ممتہ بینر جی نے کہا اگر پی ایم اسے سنبھالنے میں اسممرت ہیں تو وہاں ہمیں اس کی ذمہ داری دے سکتے ہیں ہم ان سے بہتر طریقے سے اسے سنبھال لیں گے بی جی پی بیٹی جلاو اور بیٹی ہٹاو کر رہی ہے مجھے بی جی پی سے گیان نہیں چاہیے بی جی پی یہاں پر ایک سو ساتھ پرتنیدھی منڈل بھیجا ہے لوگ سبح چناؤں دوزار چوبیس میں بی جی پی کو ہرانے کے مقصد سے ویپکشی دلوں نے بینگلور میں دوسری بیٹک کی تھی ویپکشی دلوں نے اپنے گڑ بندن کا نام انڈیا یانی انڈیا نیشنل دیولپمنٹ انکلوزیو الائنس رکھا تھا کچھ دن پرہان منتری سمیت بی جی پی نے تاؤں نے انڈیا کو لے کر کانگریس اور ویپکشی دلوں پر نشانہ سادھا لیکن اب بی جی پی نے تائے کیا ہے کہ وہ ویپکشی دلوں کے لیے اس نام کا استعمال نہیں کرے گی سوطروں کے مطابق ستہ دھاری پارٹی بی جی پی نے اپنے پرابقتہوں کے لیے یہ تائے کر دیا ہے کہ وہ ویپکشی دلوں کے لیے یو پی اے شبد کا ہی استعمال کرے گی پھر چاہے پریس کانٹرنس ہو یا ٹی وی ڈی بیٹ بی جی پی کے پرابقتہ ویپکشی بیٹ بندن کو یو پی اے کے نام سے ہی پکاریں گے آخر میں پھر ایک وار دیکھتے ہیں مکہ سماجہ بیدر کے حاجیوں کی واپسی بینگلو اے ایرکورٹ پر کنارکہ راج حد سمیتی کے اترک شوفو دین کا چلی والا نے کیا سوالت بینگلو ہوای اڈڈا کھتنا پر ای آئیکس کنیکٹ نے مانیجر کو ڈیوٹی سے ہڈایا ایرلائن کے ورش شرکاریوں نے کنارکہ کے راجعپال سے مانگی مانگی گیانواپی میں چار سو سال سے مسجد ہیں سی ایم یوگی دیش کا قانون مانیں گے یا نہیں وہ ویسی نے یوگی کے بیان پر کیا پلکبار دلی سیوہ بلک کر لوگصبہ میں ہوگا پیش مریپور مدے پر راجعصبہ میں ہوگی جرچہ دلی کے گوتم پوری علاقے میں دو پکشوں میں جم کر پدھراؤ دو مئیلہ گم بھی روپ سے گھائی لارو پساد یادر کے پریوار سے جڑی سمپتیاں زک نوکری کے بدلے زمین ماملے میں ایڈی کی کارباد کے پی نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی دیش پردیش کے سماچاروں کے لیے دیکھتے رہیے کے پی نیوز 247 دھنی بات موسیقی